موسیقی کرونا مہماری کے چلتے اس ور آئی پیل بھارت کی بجائے دبائی میں ہو رہا ہے اسی کو دیکھتے ہوئے بلے باج بھی پوری طرح سے تیار ہے اور دبائی کی پچھوں کے لیے انہوں نے اپنے بلوں میں بدلاؤ کیے ہیں کنگز ایلیون پنجاب کے کرس گیل ویہ ایس ایر ایچ کے ڈیویڈ بارنر نے جلندر کی بیٹ نرماتا کمپنی سپارٹن سپورٹ سے اپنے بلوں کا بجن کم کروایا ہے ٹھارہ ستمبر کو شروع ہونے والی آئی پیل کا رجحان دن وے دن بڑھتا ہی جا رہا ہے اور اس ور آئی پیل بھارت کی پچھوں پر نہیں بلکہ یو اے کی پچھوں پر کھیلا جائے گا اسی کو لے کر کھلاڑی کافی اتصک ہے اگر بلے باجوں کی بات کرے تو بلو باجوں میں مشہور نام کرس گیل بیٹ ڈیویڈ بارنر نے پھر سے اس وار جلندر سے اپنے بلے بنوائے یہ بلے یعنی بیٹ جلندر کی مشہور سپارٹن سپورٹس نے بنایا اس سے پہلے بھی جے بلے باج ان کے بنے بلوں سے ہی کھیل رہے ہیں آئی پیل 2020 کے لیے ان دونوں نے اپنے بلوں میں ہلکا سا بدلاؤ کیا جانی کی ان دونوں نے پچیس سے پچاس گرام کا بجن کرم بار کم کروایا سپارٹن کے مالک جوتی شرما کے مطابق اس سے پہلے بھی کئی مہان بلے باج ان کے بنائے بلوں سے کھیل چکے ہیں اس کے ساتھ ہی جوتی شرما نے بتایا کہ کرونا کو دھیان میں رکھتے ہوئے انہوں نے کٹس کو سینٹائز کر کے بھیجا ہے دیکھیں جی ہمارے اس پار کرسکیل جی ہیں اور دیویڈ وارنر اور ان دونوں کے لیے ہم نے بیٹس جو ہیں بنا کر بھیج دیے ہیں دیویڈ وارنر کے لیے ہم نے اس پار نئی ٹکنیک کے ساتھ ساتھ نئے بیٹس بھیجے ہیں اور کرسکیل کو جو بھی ہم نے چھ بیٹس بھیجے ہیں وہ تھوڑا اس بار انہوں نے تھوڑا لائٹ ویٹ کرنے کو کہا تھا وہ ہم نے بھیجے ہیں کیونکہ پہلے وہ تیرہ سو ساڑھے تیرہ سو گرام سے بھی کھیلتے تھے لیکن اس بار انہوں نے بیٹس کا جو ویٹس ہے وہ ساڑھے بارہ سو گرام تک لے کے آئے ہیں اور ان کی جو ان کے کہے کے مطابق ہم نے ان کو بیٹس بھیج دیا ہیں اور ان کو بیٹس بھی کیا ہے اور انہوں نے بیٹس بھیجے ہیں ڈیویڈ بارنر نے جو دیلی کرائی ہے وہ پہلے بارہ سو بیس بارہ سو پچیس گرام سے کھیلتے تھے لیکن اس بار انہوں نے بھی تھوڑا ویٹ کم کروایا ہے اور وہ بارہ سو گرام کے بیٹس سے کھیل رہے ہیں اور انہوں نے تھوڑا باٹم کو نیچے سے کم کیا ہے اور سینٹر سے اس کو تھوڑا بڑا کیا ہے کچھ محول ہی ایسا نہیں ہے جو وہاں جا سکیں اگر دیکھیں اس وقت اگر کھل جاتا ہے تو ضرور جائیں گے باقی اگر انڈیا میں آئی پی ایل ہوتا تو کچھ مزہ اور ہی ہوتا بیرو فیرچہ ہنٹی ہیں